موسیقی کہ آج سب کچھ ہے گاریاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں فیٹویاں بھی ہیں لیکن آج ماں نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے جس نے خوشحالی دیتی ہو وہ آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کے آج میری ماں زندہ ہوتی میں انیس ستانوے میں قبلہ رضا ساتیم مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا تو میری والدہ نے مجھے بچپنے میں کہا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح قبلہ حضرت ممبر پہ بیٹھ کے خواب میرا سپنا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ہوا کہا کہ انیس سو نڈینوے میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی اللہ نے بڑی حصتوں سے نوازہ ہے پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور ہزاروں کے اجتماعات میں میں نے خطابات کیے ہیں علماء کی موجودگی میں بڑے بڑے مشہر کی موجودگی میں میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی ہیں لیکن کبھی کبھی آرزو مچنگتی ہے کہ بردے کی یوٹ میں بیٹھ کے اس بیٹے سے ماں اللہ رسول کی باتیں سنے تو میرا قدر کتنا بڑ جائے گا یہ انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتے کاش کے آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور پھر امین ہمیں کر کے بھی دکھایا حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضور نے پیشے پلٹ کے صحابہ کو دیکھا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ماں کب بچھڑی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب واقع ٹیلا یہ چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آکے رکتی ہیں آپ کو بخار ہو گیا تھا اور بخار تلق تھا جس نے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان لے لی تھی ساسے ٹوٹنے لگی تو حضرت آمینہ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو امیر قریش تک بنچا دینا اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا ادھر بچھڑے کی مظہومیت پیشانی میں نبوت کا نور ہے اور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے فرما کی بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سوڑا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضا میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اتھرو بہاتے ہیں اور فرما دیئے امی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستا چمن خموش ہے جانے والے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں حضور ماں سے لپٹ کے ماں کی جدائی میں روتے ہیں پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے حضور کی ماں کی قبر کی دو دفعہ زیارت کی ہے ہم جب پہلی دفعہ آپ کے مازار پہ حاضر ہوئے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر اب واقع ٹیلہ آتا ہے ہم رات پونے دو بجے پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بلکل خاموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہیں آیا تھا لیکن جب سیدہ کے تدموں میں کھڑے ہوئے تو یقین جانوں ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھون دیئے ہو جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ کو سلام کرنے آتی ہیں حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھر والی قبر کو دیکھتے ہیں اور واپس نوڑاتے ہیں ام ایمن کہتی میں جب نیچے پہاڑ سے ادری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے اور ماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے انہیں ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے انہیں ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے صاحب چھ سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی آج مسلے پہ کھڑے ہیں تا حد نظر اصحاب ہیں چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں اور فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آجاتا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہتے ہیں ماں کی بات کو سنتا حضور نے عملا ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا تو صاحب ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک بڑا میرے پاس آکے بیٹھ گیا اور رنے لگے مجھے کہتے ہیں مولی صاحب منہوں ایک مسئلہ دے دسو جنہیں ماں ویکھی نہ ہوئے اودا کی بنائے گا کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی خدمت کا موقع نہ ملا اور آج آرزو کر رہا ہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا اور مجھے وہ نکمے اور نلائک بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور ماں باپ جو ہے وہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس وزن میں میں اور آپ عظم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے ماں باپ نراز ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے میں پچھلے دنوں توبہ ٹیک سے ایک جو ہے خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گے میں نے کہا جاؤ تو سیئی آر وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا محل زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار وہ دس منٹ بعد باپس آیا وہ کہتا ہے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں